بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈین اے کے سٹوڈیو سے افتخار احمد آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے میرے ساتھ سلیم بخاری صاحب موجود ہیں اسلام بار سٹوڈیو میں اور ہر سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پی جے میر صاحب اور جاوید اقبال صاحب آج کی سٹوڈیز کونسی ہیں ہمارے پاس پی جے جی ایک تو یہ پیٹرل کی جو قیمتوں کا اضافہ ہو گیا ہے میں تو باہر سے آئے ہوں اب آپ اس پر بات کریں گے تو پھر کرتے ہیں اس پر جی جاوید دوسری میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ڈسکاو الیکشن ہوا تھا جس کا بڑا چرچہ تھا کہ دھند دھند اور دھند میں سارے آفیسر چھپ گئے تھے اور میرا خیالہ وہ دھند یہ بہر صاحب اور اب چیزیں سامنے آ گئی ہیں بہر صاحب کہ معاہدہ جس کے بارے میں حکومت اور ٹی ایل پی دونوں خاموش ہیں اس کے اندر کی سٹوڈی ڈکال کے لانے کا پھر کریٹ ٹونٹی فور کو جائے گا آپ کو یاد ہوگا ہمیں نے یہ معاہدہ ہونے کی خبر بھی بریک کی تھی اب اس کے اندر سے جو باتیں نکل رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آ جائے گی سمجھ آپ جب گفتگو ہوگی اس پہ بہر جب اس میں ٹی ٹی پی کا بھی شامل کر رہے ہیں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ایک ٹیمپریری ٹیوز پونٹ پر بات ہو رہی ہے وہ اس کو بھی شامل کر لیجئے گا ٹھیک ہے چلیں اوکی وی سٹارٹ جی بلکل ہوگی شامن جی آپ فکر نہ کریں وی سٹارٹ فرام دی پیٹرن لوگ تو بڑے مدر کی بات بات کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رات کی تاریخی میں حکومت نے پیٹرول بم گرا دیا ایک آپ لطیفت صاحب مجھ سنا رہے تھے کیا تھا وہ لطیفت سے زیادہ نہیں وہ کیا تھا وہ مجھ صرف سنا ہو خان صاحب وہ لطیفت کو ابھی رہنے دیں نہیں نہیں وہ پہلے بات بات دیکھیں بتا دو بتا دو بتا دو بتا دو دیکھیں وہ میں نہیں لطیفت سناؤں گا بڑی سمپل سی بات ہے وہ وہ اس وقت موقع کی مناسبت سے اس لیے نہیں ہیں کہ عوام آر ایڈی بہت پریشان ہے دیکھیں اس حکومت نے جو مزاک اڑایا اس قوم کا کہ آپ کو ایک طرف ریلیف پیکج دے کے ایک طرف جیب میں یہ ڈال کے دھوکہ دہی کے ساتھ دوسری طرف آپ کو ایک ایسے ڈرامے کے ساتھ راتو رات پیٹرول کا بم گرا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اوپر سے ڈرامے بازی یہ ہو رہی ہے منسٹر حضرات کی کہ مہنگائی ہے ہی نہیں ہے کبھی وہ سندھ پہ الزام لگاتے اس حکومت کا خان صاحب پہلے دن سے ایک بات نہیں سمجھا رہی کبھی یہ ماضی کی حکومتوں پہ ساری مہنگائی کا زمہ ڈالتے تھے نہیں خان صاحب کبھی یہ ماضی کی حکومتوں پہ ڈالتے تھے کبھی یہ کہتے تھے کہ اگر ان کی کرپشن کے پیسے آ جائیں تو ہم مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے کبھی یہ مافیاز پہ ڈالتے تھے کہ مافیا اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اس لیے مہنگائی ہو رہی ہے کبھی یہ کہتے تھے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائچز اوپر جا رہی ہیں اس لیے مہنگائی ہو رہی ہے اور فائنلی انہوں نے ایک بات کہا ہے کہ معاملے کو ختم کر دیا انہوں نے کہا دنیا میں مہنگائی ہے پاکستان میں تو مہنگائی نہیں ہے پہلے ٹھیک ہے اب دنیا مہنگائی تو کیا کرے عمران خان بچانا دیکھیں وہ کچھ نہیں کر سکتا اور وہ صحیح بات کر رہے ہیں ایک تو آپ کہہ رہے ہیں بم پھاڑ دیا پرائیو منسٹر نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا بتا دیا تھا کہ اس کی قیمت بڑے گی لیکن سر ایک بات تو بڑی خوفناک ہوئی ہے یہ جو بتا دیا تھا نا مثلا اس رات آپ کے پاس آپ ایک بہت بڑا کاٹر ہو آپ کے پاس بہت لمبے پیٹرول تھا تو آپ تو رات و رات کئی کرون روپیہ کا منافق کم آگے ہمیشہ پہ اتراز ہے آپ صحیح بات کر رہے ہیں دیکھیں نا آپ کا پاکستان میں بھی پیٹرول بنتا ہے نکلتا ہے یہاں سے جو نکلتا ہے آپ اس کو بھی ڈالر کے ریٹ پہ لیتے ہو یہ چیزیں آپ ایکسپلین کریں کہ کیا جو انٹرنیشنل پیٹرولیم جو آپ لے رہے ہیں باہر سے اس پہ تو چلے آپ کو مہنگا مل رہا ہے جو پاکستان میں ہے تیل وہ تیل کیا اسی ریٹ پہ آپ بیچھو گے یہ دوسری بات ہے پیچھے دفعہ بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا اور یہ میں نے دسکیشن میں کہ جب پیٹرول کی قیمت آج کئی باہر ہو رہی ہے آپ کے پاس آیا بھی نہیں وہ گیا بھی نہیں اور جو ڈیمپوں میں پڑا ہے وہ بک رہا ہے یہ کیا یا یہ دیکھیں اب یہ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا ہٹ تا نیل آن دا ہٹ جو ٹینک جو آپ کے پاس اس وقت سٹورج میں پڑا پیٹرول آپ اس کو تو نہیں بڑھا سکتے ہو بڑھا رہے ہیں یہ نہیں 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 اب دیکھیں اوہ 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 ایک سیکنڈ آپ بڑھا رہے آپ بڑھا رہے اس کا مطلب ہے جس کے پاس پیٹرول ہے وہ ٹرپل در ٹائم پیسٹ ہے بہر صاحب یہ آپ کے کوشش میں انپوٹ دینا چاہیں گے اس موقع پہ جی خان صاحب میری گزارش یہ ہے کہ آج کے بعد میری یہ درخواست ہے کہ آپ سمیت کوئی بھی جو اس گروپ میں ہے یعنی جو اس پینل میں ہے وہ پرائیم میریسٹر کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا یار کہیں آپ میرے ساتھ مل کے پرائیم میریسٹر زندہ بات انہوں نے قوم سے جو وعدہ کیا چار گھنٹے میں پورا کر دیا یار آپ اس سے کیا چاہتے ہیں اور خدا کے لیے نہیں تو کیا وہ مینہ کے پاس چاہتے میں اس نے پورا کر دیا وعدہ انہوں نے کسانوں کو کہا تھا کہ ان کو بہت ارننگ ہو گئی گیرہ ارب روپے فالتو چلا گیا وہ ڈیزل کے قیمت بڑھا کے وہ بھی واپس لے لیا یار اور آپ پرائیم میریسٹر سے کیا چاہتے ہو یار خدا کے لیے اس کے ایک فنانس میریسٹر نے کہا تھا کہ عوام کی چیخیں نکلیں گی جب ٹیکس لگائیں گے ہم اس کا نام تھا حسد عمر پھر فرداؤس آجے قوان اپا آگئی انہوں نے کہا چیخیں اور نکلیں گی یار یہ چیخیں سسکیوں میں بدل رہی ہیں اور آپ کو کیا چاہیے پرائیم میریسٹر سے کیا ہے قصور کے ہے وہ پھر وہ لطیفہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سن رہی ہے اب آپ پتہ کیا اب آپ ایک اور زیادتی کر رہے ہیں نہیں نہیں ایک منٹ بہتا جو لطیفہ چاہ رہے ہیں ہاں صاحب آپ اور زیادتی کر رہے ہیں دیکھیں نا چینی آٹیا آٹا مافیا کا فائدہ ہو گیا تھا آپ کو یاد ہے سبسیڈی لے کے بھئی اس میں پرائیم میریسٹر کا کیا قصور ہے اس کے بعد دوائیوں کے قیمتیں پانچ سو پرسنٹ بھر گئی بھئی وہ اس میں پرائیم میریسٹر کا کیا قصور ہے اس نے مزیر کو ہٹا دیا اسی طریقے سے ہر معاملے میں جہاں اس کو پتا چلتا ہے کہ میری ناک کے نیچے میرے لوگوں نے کوئی گڑھ بڑھ کی ہے یا وہ ان کو ہٹا دیتے ہیں یا وہ ان کو پھر دوبارہ لے آتے ہیں تو پرائیم میریسٹر کو کیوں الزام دے رہے ہیں بھائی صحیح صحیح کہ اس کو مت الزام دے آپ نے مجھ سے ایک دفعہ ایک کندر جی پیچھے جو ٹرانسپورٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی پٹرول مہنگا ہو گئے یعنی فی کلو اتنے پیسہ چارج کر رہے ہیں آپ دیکھیں پٹرول کے اوپر دیکھیں ٹھیک ہے یا یہ کون ہے ہمارا والی بارس کو یہ ہے دیکھیں ماں سنیں مجھے کسی اے بی سی کی گورنمنٹ سے کوئی اختلاف نہیں ہے نا میری میرا ایشو ہے میرا ایشو یہ ہے کہ رات و رات یہ جو عرب پتی لوگوں کو اور پیسہ دیا جا رہا کمانے کو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ جب تک یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا خان صاحب مجھے کریکٹ کرنے دیجئے آپ کو میں کریکٹ کر رہا ہوں جب جب بھی اوگرہ نے قیمتیں بڑھائی ہیں اسی پرائیم میسٹر کی اوپردار کے اوپر دیکھیں یہ پیٹرن کے بہری صاحب یہ ہر کمنٹ نے کیا ہے نوٹ دس کمنٹ ایوری کمنٹ بہری بیڈ دیکھیں بیڈ ڈونٹ شپورٹ بیڈ ڈونٹ شپورٹ اینی کرپ پاکستانی علی صدقار کی ابھی بات ہو رہی ہے اینی گورنمنٹ کی اپوزیشن بھی انہی کے ساتھ ہے آپ دیکھیں نا ساڑھے تین سال ہو گئے کی تباہی ہوتی جا رہی ہے عوام کی استحصالی ہوتی جا رہی ہے آپ یہ دیکھیں ساڑھے تین سال میں چینی سے لے کے آٹا آٹا سے لے کے تیل اور آئل ہر چیز کی قیمت ڈبل ٹریپل ہو گئی ہے لیکن اپوزیشن بھی خاموش رہی ہے اپوزیشن نے بھی کچھ نہیں کیا جس اپوزیشن کو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ویٹنگ فورٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ سواسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیانات کے علاوہ وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو اور مجھے فکر کرنی چاہیے اس غریب عوام کی جو خود اتنی لٹ پٹ گئی ہے کہ آج اس کے حالات اتنے قراب ہو گئے ایک سیکنڈ پی جے مجھے مجھے ڈر یہ ہے کہ جس نظام کے لیے آج ہم تعریفیں کرتے ہیں جمہوریت کے لیے یہ لوگ اس نظام کے مایوس ہوتے نظر آنے ہیں پی جے انجوید مجھے ایک بات بتانی ہے لوگوں کو کہ ہوا کیا آپ کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ پٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ ایک سو پینتالیس روپے بیاسی پیسے فی لٹر ہے اور آپ بھی پی جے اپنے تو گاڑی بھی ایک سو شرس روپے ہے سر ایک سو پینتالیس روپے بیاسی پیسے ایک سو پینتالیس روپے بیاسی پیسے سر لاہور میں آپ چیک کریں درہا جب برحال ایک سو پینتالیس ہے یا ایک سو چھانیس ہے برحال مجھے میں یہ جو سرکاری طور پر گورمنٹ کا نوٹیفکیشن کہتا ہے ایک سو پینتالیس روپے بیاسی پیسے زیادہ صحیح یہ بات ہے اور جو نئی قیمت ہے ڈیزل کی وہ خان صاحب ایک میری بات اور سننے سر میری ایک گزاری سننے پلیس سارے ساتھی میں میں پہلے پرائیسیز تو بتا دوں پھر آپ جو مرضی کہی ہے بخاری صاحب حوصلہ کر لو ساڑھے پینتالیس روپے باٹھ پیسے فی لٹر تے جڑھا مٹی تے تیل کرائی چل دیا اور لوگ کی جلاندے نے لیلٹانا ہے جو ایک سو سو لار پیت تیر ویڈیا پیسے پی لٹر تے جی ان تو جی گل کر دے پھر کرو سر میں ایک بات اپنے سارے ساتھیوں کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے آپ اس حکومت کا معازنہ پچھلی حکومتوں سے کرنا چھوڑ دیں وہ وہ جمہوری حکومتیں تھی بددیانت تھی کرپٹ تھی یہ ریاست مدینہ ہیں یار کیوں کمپیرزن کرتے ہیں اس کا یہ جمہوریت نہیں ہے دیکھیں نا ساری اس ریاست مدینہ میں عوام جو ہے بلکل خاموش بیٹھی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو یہ میں اور آپ بیٹھ کے اسٹوڈیوز کے اندر پیالی میں توفان بگ بگ عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ عوام بچاری کا والی وارث ہی کوئی نہیں ہے پرابلم کیا ہے کہ اس پرائیم منسٹر کا میں جسگری کرتا ہوں جی یہ جو ایسا کیا ریاست مدینہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا میں انہیں ریاست مدینہ کی بیعث نہ کریں وہ بلکل موقف ٹھیک ہے آج ایمان خان کا وہ کہہ گیا کہ میں پانچ سال کے لیے حکمرانی پر آئے ہوں پانچ سال کے لیے تو ابھی شور مچانا شروع کر دیا ہے مجھے پانچ سال کا ٹرنیور تو مکمل کر لیے مجھے ڈرگی ہے کہ پانچ سال میں کئی کوفہ نہ بن جائے یہ اس کا اور بیڑا گھرک ہو جائے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں بیڑا گھرک کیسے ہو رہا ہے کیا کرے پیسے نہیں ہے مارے پاس ایمپورٹ ایکسپورٹ کا مسئلہ خراب ہوئے مجھے جویز بریک پر جانے دو گے میں اسی فوال کا اپنا جواب دوں گا آئیے میں پھلا سلوک کروں گے کہ مجھے زور سے کچھ چیز منباؤ گے خواتیزات میں جاروں بریک پر جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا بریک پر بیڑا خواتیزات یہ ہمارے دوستوں اس لیے شور مچھاتے ہیں عام آدمی ہیں ان کو تو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے دیکھیں نا پرائیم میسٹر کہتا ہے چینی کی قیمت اس لیے بڑھگی ہے کہ وہ سندھ میں تین شگر ملینوں نے بند کر دی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں کیا کروں میں نے چیز سکتے اب بات سنو پرائیم میسٹر کی پرائیم میسٹر بھی ہمیں کہتا ہے کہ میڈیا میرے خلاف ہے ایک سیکھیں آپ بھی ہمارے خلاف ہیں پرائیم میسٹر نے کہا تین سنے شگر ملینوں نے بند کر دی ہیں قیمت بڑھگی ہے اور پرائیم میسٹر نے یہ کہا ہے کہ سٹی آرڈر لیا ہوا ہے میں نے شگر ملینوں کے خلاف ایکشن لیا تو سٹی آرڈر لیا ہوا اس نے کہا جنرل پنجاب کو حکم بھی ہے سٹی آرڈر خالی کرو پھر یہ بات بھی تو اس کی سن لو بخاری صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیس جاتی ہو رہی ہے بچاری عمران خان کے ساتھ جاتی دیکھئے عمران خان کے ساتھ تو ہر طرف سے زیادتی ہو رہی ہے ان کو اتنا تک تو ادراک نہیں ہے دیکھیں نا معصوم پرائیم میسٹر ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ پٹرول کی ڈیزل کی قیمتیں بڑھے تو اس سے باقی چیزوں کیوں بھی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ بھائی نے کبھی سودا دولیا نہیں بزار جا کے اور ان کے جو اردگرد والے ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے تو ایک تو پورا ادراک جب تک کسی کو مسئلہ کا نہ ہو آپ اس سے توقع کر رہے ہیں وہ اس کو حل کرے گا وہ اس کو حل کرنے کی بجائے ان کے اقدامات سے دن بہ دن گمبیر ہوتا جا رہا ہے یہ مسئلہ بہرحال انہوں نے حکم دیا ہے پجاب کے چیز ملسے کو کیاڈوکر جنے کو کوئے دالل میں جا کے سٹریخ ہاری کروائے جو شگر ملس کے حق میں جیا ہوا ہے خان صاحب میرا جملہ سن لیں بخان صاحب ایک سٹر میرا جملہ سن لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے آپ کے چیخنے چلانے سے پرائیم میسٹر کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا وہ پروک کر رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی آکے مجھ سے خود حساب لو میں ڈرانا چاہتا ہوں اس پروگرام میں پرائیم میسٹر کو کہ اس نوبت تک پہنچنے سے پہلے صورتحال کو قابل کریں ورنہ بہت نقصان ہوگا بخاری صاحب اور جاوید اکبال صاحب میں آپ کو کھولی اجازت دیتا ہوں جتنی آپ نے تنقید کرنی ہے نا پرائیم میسٹر کی کر لیں اس کے بعد پھر مجھے کچھ بول لیں دیکھیں بات چلیں اگر یہ اتنی نیگٹیوٹی آپ جو دکھا رہے ہیں یہ ملک ہے یار یہ ملک اس طرح نہیں چلتا یہ ملک نیگٹیوٹی ہم دکھا رہے ہیں یا یہ پرائیم میسٹر سب دکھا رہے ہیں خان صاحب ایک جملہ خان صاحب ایک جملہ میرا خیال ہے ہمیں سب کو مل کے پی جے میر کے ساتھ پارٹی کرنی چاہیے سلیبریٹ کرنا چاہیے اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو کمال عمام کے مفاد میں ہے یہ تو چیز ہے یہ دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکا ہے جی پی جے اتنی پوزیٹیوٹی جو ہے جس سے جس سے لوگوں کا جینا حرام ہو جائے جو پڑی لکھے قومیں ہوتے ہیں نا یا انپڑ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ پرابلم کیا ہے جس طرف آپ اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ سائٹ سے ان کو بتانا چاہیے بتاتے ہیں کہ بھئی دنیا کی قیمتیں مہنگی ہوگی ہیں آپ نے جو خریدنا ہے تیل آپ نے تو ورلڈ مارکٹ پر خریدنا ہے نا اپنے ٹرمز اور کنڈیشنز پر نہیں خریدنا ہے سنے اور جب آپ یہاں بیچیں گے اور خریدیں گے تو یہاں مہنگائی آئے گی کیونکہ آپ نے کہیں نہ کہیں تو آپ نے پیسہ ریکاور کرنا ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو یہ اتنی ہری میں کیوں ہے کہ جب بھی یہ بائی دے وے چار آنے بڑھے تھے یو خان کے تو آپ دیکھو کیا تصادم آیا تھا اس وقت اب یہاں آپ دیکھو کہ کچھ چیز بڑھتی ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا دنیا میں نہیں ہے چینی کی بات کر رہے ہیں نہیں چینی کی بات کر رہے ہیں یو کے کی شیلف ختم ہو گئی تھی چینی پہ کانڈ کانڈ جلوس نکلے ہیں جواب دوں گا کدھر جلوس نکلے ہیں سینس بری ٹیسکو خان صاحب ایک سیکنڈ خان صاحب ہر شگر کم ہوگی تھی امران خان اور پی جے کا پرابلم ایک ہے کیوں کہ کومن سینس کی بات کرتے ہیں کہ یہ کومن سینس کی بات کرتے ہیں امران خان کے اردگیت جتنے منسٹرز ہیں جتنے مشیر ہیں وہ ان کو کہانییں کیا سناتے ہیں دیکھیں جی کاروں کی سیل کدھر چلی گئی موٹر سیل کی سیل کدھر چلی گئی سیمٹ کی سیل کدھر چلی گئی دیکھیں جی ریال سٹیٹ بزنس کدھر چلا گیا وہ شگنیفیکنٹ ہے نا وہ شگنیفیکنٹ ہے لیکن جو ساٹھ پرسنٹ لوگ ہیں اس قوم کے جن کی انکم پچیس ہزار سے تیس ہزار ہیں ان کا کون والی وارث ہے ایک منٹ کون ہے نہیں آپ بھی مجھے نہیں بولنے دیتے بات یہ ہے کہ پرائیم منیسٹر کہتا ہے تم نے ایک سوال ریز کی جواب سن لو اچھا ایک سکتے یہ ایک منٹ آپ بھی پیجے آپ دو لوگ ہیں ایسا بولیں آپ بھی ایسا بولیں آپ بھی ہمیں جو بیال کی پرائیم منیسٹر کا پیجے اور جو سن لو جن کی آمدن اکتیس ہزار روپے سے کم ہے نا مہانہ ہم نے ان کے لیے کریانہ سٹور ریجسٹر کرنے کا فیضہ کر لیا ہے کر لیا ہے اور میری بات تو سن لو یہ زیادیہ نے بات پرائیم منیسٹر کرنے ایک ختم کر لیتے ہیں اور کارکنوں کو نشاندی کرو تین چار ہفتوں میں یہ کریانہ سٹور کھول جائیں گے یہاں پہ احساس راشنل پروگرام کا اپنا اطلاق ہو جائے گا ہم نے ایک سو بیس ار روپے کا فیصلہ کیا ہے پینٹیس فیصد رقم اس میں وفاق دیے گی اور پینٹیس فیصد رقم صوبے دیں گے تو وہ جو آپ کم آمدن کی بات کریں آپ نے جس آئی ایم ایف کی کنڈیشن پہ آپ پیٹرن کی پرائیس بڑھا رہے ہیں کہ ریونیو کلیکشن کرنے کے لیے خدا کا واسطہ یا آپ ایک سو بیس ارب روپے آپ اس طرح ضائع کرنے کی بجائے پیٹرن کی پرائیس کم کرتے عمران خان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ جب ایک روپے پیٹرن بڑھتا ہے تو سالے چار ارب روپے لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے تو اسے مہنگائی آٹومیٹک بڑھتی ہے تو مجھے بتائیں جب مہنگائی آٹومیٹک بہاری صاحب بہاری صاحب آپ بیج میں مداخلت کریں یہاں پہ تو معاملہ بہت گرم ہو گیا گرم ہو گیا ایک سیکنڈ بہاری صاحب بیفور یو کم ان نہیں میں معاملے کو گرم نہیں ہیں ایک سیکنڈ یہ پیٹرولیوم منسٹر اس وقت اگر دیکھ رہے سن رہے ان کو کلپ بھیجے یہ قیمت کل کم ہو سکتی ہے آپ ٹرانسپورٹرز کو جو پیسے دے رہے اس کی انویسٹیگیشن کریں ریفائنری کو جو دو روپے آپ دے رہے اس کی انویسٹیگیشن کل آپ کو ریلیف ملے گا یہ بہر جہو آپ کیا کہتے ہیں یہ پی جے صاحب جو ہے بادشاہ آدمی اپنی مرضی کے یہ ہم نے کروانا ہے یہ تو حکومت کا کام تھا نا پرائیمیسٹر صاحب کچھ ہے جن کی ریپوٹیشن ایڈ سٹیک ہے جن کا رول ایڈ سٹیک ہے کہ وہ یہ انویسٹیگیشن کروا کے لوگوں کو ریلیف دیں اصل میں مشکل پتہ کیا ہے جو ان کے اردگرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کمپیریزن کر کے بتاتے ہیں کہ انڈیا میں دو سو پچیس روپے ہے یہ کرتے ہیں پتہ کیا ہیں یہ وہاں کی کرنسی کو پاکستان کی کرنسی کے ساتھ اکویٹ کر کے قیمت نکالتے ہیں ان کے اپنے ہاں ابھی بھی ایک سو ڈیڑھ سو روپے پٹرول ہے سریعہ اگر ان ملکوں کی مسئلے دیتے ہیں جس کو کہہ رہے ہیں دو سو پچیس ہے پرائیم منسٹر بھی انہی ملکوں میں چلے جائیں وزراء بھی انہی ملکوں میں چلے جائیں ہم نے تو پاکستان میں رہنا ہے میرے غریب آدمی پاکستان میں رہنا ہے خان صاحب مجھے سب سے بڑی نیگٹیوٹی یہ ہے کہ پرائیم منسٹر ڈینائل موڈ میں ہیں انہوں نے نہ مانا تھا کہ کرونا کوئی چیز ہے نہ وہ مان رہے ہیں مہنگائی کوئی چیز ہے وہ تو یہ کہتے ہیں اپنے منسٹر کو کہ جائیں امام کو بتائیں کہ پاکستان سے زیادہ سستہ ملک کی دنیا میں کوئی نہیں جب اپروچ یہ ہوگی تو آپ کریڈٹ دے پرائیم منسٹر کو کہ اس نے لوگ ڈان ٹوٹل نہیں کیا یہ لوگ بھوکے مار جاتے ہیں اس ملک کے اندر اس نے پھر بھی آپ کو اتنی لیٹیچوٹ دے دیا کہ آپ سروائیو کر دیں آپ سروائیور موڈ پہ تھے اس پرائیم منسٹر سے باقی چیزیں تو پتہ نہیں ہونی کہ نہیں ہونی میں ایک ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کا واسطہ ماضی سے نکل آئیں حال میں رہیں حال کے حالات دیکھیں اور پاکستان کے اس غریب عوام کے مستقبل کی طرف دیکھیں ماضی کی جان چھوڑ دیں جب تک یہ ماضی سے جان نہیں چھوڑیں گے اس وقت یہ حالات کو بہتر نہیں کر سکتے میں سمجھ گئے ہوں آپ کیا کہا دیکھو بہت واضح طور پر پرائیم منسٹر نے کہا کہ جو دو خاندان ہیں ان کے ساتھ اس کی دوستی تھی اچھے تعلقات تھے لیکن اب پرائیم منسٹر ان کے اسی مخالف ہو گئے ہیں کہ وہ صاحبان ہاتھ ملا ہوں اگر میں ان کے ساتھ ہاتھ ملا تو سمجھے جائے گا کہ میں نے این ارو دے لیا تو این ارو میں نے دینا نہیں ہے وہ یہ مسئلہ ہے جو دولت اس کا کسی کو نہیں پتا ادارے آپ کی ہیں نیب آپ کی ہے ایف آئی ہے آپ کی ہے ایجنسز آپ کی ہیں لیکن ساڑھے تین ساتھ میں آپ ایک روپیہ جنٹیفائی نہیں کر سکے دیکھئے خاندان صاحب گزارش یہ ہے سوری پرائیمسٹر کے پاس اب فرصت نہیں ہے بھائی ہاتھ ملانے کی اس لیے کہ ان کی ناک کے نیچے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے بھی تو کرپٹن ان کے ساتھ ہاتھ ملا ملا کے اب تھک گیا ہے ان کا ہاتھ دو لوگوں کے ساتھ ملانے کے لیے تھی یہ آپ نے اپنے ہاتھ سنا نہیں ہے آج آپ نے سنا نہیں کہ پرویز خٹک کا جو کیس تھا نیب نے خود سے انیشیٹ کر کے نیب نے کیس بند کروا دیا ان کا اب کس کس سے ہاتھ ملائے وہ ملا تو رہے ہیں خواجر ازراد خواجر ازراد میں جاروں بریک پہ جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی 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 الیکشن کمیشنہ پاکستان کی طرف سے پہلی مرتبہ کسی ایک الیکشن کے بارے میں سنجیدگی کا رویہ دیکھنے میں آیا ہے اور دسکا کے الیکشن میں جو مبینہ طور پر دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے کے پورے الیکشن کو دھند لانے کی کوشش کی گئی اس کو انہوں نے روکا اور پھر ایک انکوائری ہوئی پی جی او سنکوائری کی ریپورٹ جو آگئی ہے بڑی وہ عجیب سی نہیں ہے وہ بڑی کلیر ہے کہ پریزائیڈنگ آفیسر غیب ہوئے سرکاری طور پر انہیں اغوا کیا گیا جو مبینہ طور پر جو محترمہ فیدوس آشکوانے وہ بھی اس میں شامل تھیں اس ریپورٹ کے مطابق جو آرو ڈی آرو سمیت جو لوگ تھے وہ بھی اس میں ملوث ہیں پولیس کے اہلکار بھی ملوث ہیں تو اس صورتحال میں یہ ایک حلقے کا ہے تو کیا کیا جائے دیکھیں سب سے پہلے تو لیس بھی فیر کہ ایک ریڈ لائن اسٹیبلش کی گئی تھی بیٹوین دی چیف سیکٹری اور جو دوسرے جو اہلکار ہیں اور آئی جی پولیس ساروں کو ایک ریڈ لائن کی تھی ٹیلی فون کی اور جب لوگوں نے شور مچایا کہ جی یہ پرابلمز آگئی ہیں کسی نے فون نہیں اٹھایا یہ فیکٹ ہے اور ریکرڈ ہے کہ کسی نے فون ریسپونس نہیں کیا اب اس پہ ام شور اور چیف پنیسٹر اسٹیبلش کیا تھا پھر ریڈ لائن کا فائدہ کیا تھا آپ نے اسٹیبلش کیا تھا کہ کمپلینٹس آ رہی ہیں تو آپ اس کو اڈریس کریں پھر اس کے بعد دھوند اور یہ وہ دوسری چیزیں ای ٹھنک انسٹیڈ او بینگ سینیکل آگے الیکشنز اور آنے اور ہزاروں اور لیکن سینیکل نہیں پہلی دفعہ سینیکل نہیں ہے دھوند تھی ان دن میں تھی بلکل تھی میں یہ بات کروں جعوید کہ آپ آگے چلیں یہ جو اگر شورٹ کمنگ آئی ہے ایر ریگولیریٹی آئی ہے یہ کس کا قصور ہے جو پنجاب گورنمنٹ کے اہلکار تھے وہ خاموش ہو گئے اور غیب ہو گئے باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ بڑا سیریس الزام ہے میں آج عمران خان سے question کرتا ہوں دو ہزار کے تیرہ کے الیکشن میں وہ جن پینتیس پنچرز اور منظم دھاندلی کی بات کرتے تھے یہ دس کا الیکشن کرسٹل کلیر کرتا ہے عمران خان کی اس definition کو جو منظم دھاندلی کے بارے میں تھے میں دیکھوں گا عمران خان اس کے اوپر کیا action لیتے ہیں ایک اور دوسری بات بات کیا ہے خان صاحب کہ آپ نے چیف منیسٹر سے لے کے نیچے تک ہر بندہ آپ کا ایڈوائزر تک انوال ہو گیا الیکشن کمیشن نے ثابت کر دیا آج پنجاب حکومت کو تو اس رپورٹ کے آنے کے بعد استیفہ دے دنا چاہیے باقاعدہ جب یہ جو رپورٹ ہمارے سامنے یہ بڑی سنجیدہ رپورٹ ہوگی ہے اور اس میں جو دھاندلی کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نے جن لوگوں کو کھیرایا ہے وہ سرکاری ملازمین ہیں کیا کہتے ہیں آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر مجھے تو دونوں ناہل دکھائی دیتے ہیں اتنی جرد کرتے ہیں کہ حکومت کے موقف کے برقس فیصلے دے دیتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اب اگر اس نے فیصلہ دے دیا ہے تو اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے آپ دیکھئے جب وہ اس کی تفتیش شروع کرنے والے تھے تو پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس دیفعہ دے تھے فارق کر دیں چاروں میمبرز کو بھی اور چیف الیکشن کمیشنر کو بھی آپ کو وہ کمپین یاد نہیں رہی ہے پوری پنجاب کی انتظامیاں پنجاب کی حکومت دسکے کی اس داندلی میں بشمول آئی جی بشمول ڈی آئی جی سب ملوث تھے وہ کلیبریٹڈ تھا کھلے بندوں لوگ فائرنگ کرتے رہے گلیوں اور سڑکوں کے اوپر کسی نے پوچھا نہیں پولیس کھڑی دیکھتی رہی ان کو یہ ان کے انوارگ ہونے کا ثبوت ہے تو چیف الیکشن کمیشن صاحب نے اگر یہ جرعت کر لی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور تفعیق دے وہ اور بھی کریں میری دعا تو یہ ہے انہوں نے جو خود الیکشن کمیشن کے جو افسران ہیں ڈی آر او اور آر او ان کو بھی اس میں منابس کرا دیا ہے اس نے بیس یہ بلکل ٹھیک دیا وہ کہتے ہیں پولیس والے ان کو اٹھا کے لے گئے انہوں نے اپنے ریپورٹ میں کہا ہے کہ ڈسٹرک ایجوکیشن ایک افسر ہے اس کے گھر پہ خفیہ بیٹنگ بھی ہوئی تو ملکہ یہ جو ریپورٹ ہے کیا خیال ہے پیجے اس ریپورٹ پر ایکشن لینا چاہیے نہیں نینجی ایسی پرائیم میریسٹر ایکشن کیونکہ یہ آج کا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کے فیوچر کا بھی مسئلہ ہے اور اس چیز کو ہم نے ریکٹیفائی کرنا ہے دیکھیں ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر اس کے اندر آپ کہہ لو ایر ریگولارٹی لے کے آتی ہے آپ اس کو جو مرضی ٹرم نالوجی دے دو ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور اگر پرائیم میریسٹر نہیں کرتے پھر نہیں اگر کچھ چھوڑے نا اب ریپورٹ آئیے نا تو گیو ایم ٹائم دیکھیں جس قسم کی یہ ریپورٹ ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ایک چار شیٹ ہے حکومت کے خلاف کہ آپ کے اوپر سے لے کے نیچے تک ہر اہلکار نے منظم انداز مجریعالہ پنجاب کے ڈیپٹی سیکرٹری کا بھی نام ہے کہ وہ بھی شامل تھا اس ساری سادش میں دیکھیں جو جعوید اقبال نے بھی بات کی ہے سٹریشن ہوئی ہے تو it has to be rectified give time let's not jump the gun the people جو لوگ involved ہیں جس نے کروایا ہے ان سب کو accountable ہونا چاہیے کچھ نہ کریں کچھ بھی نہ کریں ان لوگوں کو فرال جہاں کہیں بھی ہیں ان عوضوں سے suspend کر کے ان کو کہا جائے کہ ڈیمسouse report to a certain جو ہوتا ہے جو بھی انکسل ہوتا ہے اس 2020 إنجازائے اور پھر انکوائری کو آگے بغیر صاحب ٹھیک ہے دیکھئے انکوائری تو اس کے اوپر ضرور ہونی چاہیے تھوڑا سا پرائم میسٹر کو چاہیے کہ اپنے ان مندوں کا بھی حساب لے لیں وہ چاہے فردود ساشی قوان تھی چاہے وہ ڈار صاحب تھے وہاں پر جو ڈار صاحب کا نام نہیں ہے اپنے ریپورٹ میں جس قسم کی جس قسم کی نعرہ بازی جس قسم کی ایکوزیشن جس قسم کے دعوے انہوں نے کیے تھے یہ ریپورٹ نے سارے کا سارا بھرکس نکال کے رکھ دیا ہے پرائم میسٹر کو اگر اپنی گریس بچانی ہے تو ان کو ان سب لوگوں کے ساتھ کوئی ریایت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ریپورٹ اب یہ صرف پاکستان کے کسی ایک صوبے میں کسی ایک شہر کی نہیں ہے اس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں تھی یہ معاملہ ریپورٹ ہو چکا ہوا ہے تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں اس لیے اس کے اوپر اگر پرائم میسٹر نے ایکٹ نہیں کیا اور ڈھنگ سے ایکٹ نہیں کیا تو الزام ان کے اوپر بھی آئے گا یہ میں بڑی کنوکشن سے کہہ رہا ہوں گی تو کیا ایکٹ تو یہ ہی ہو سکتا ہے جو آپ نے بات کیا دیکھیں جو جو گلٹی ہیں جو ملویز ہے اس کے اندر چیف منسٹر یا پرائم منسٹر جو آپ نے کھا ہے ان کو سسپینٹ کریں آپ دیکھو آپ پریسیڈنس تو چھوڑنا ہے آپ نے پریسیڈنس چھوڑنا ہے آپ اس کو سسپینٹ کریں اور اس میں ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس الیکشن سے جو چیزیں نکلے ہیں جو کمی کتائی ہیں حکومت کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے اور ان کو ایڈنٹیفائی کر کے الیکشن کمیشن کو اپنے آنے والے الیکشنز میں ان کو پولیسی کا حصہ بہائیں قائد و ضعابت کا حصہ بنائیں تاکہ آنے والے وقت میں جب الیکشن کمیشن ازاد ہوگا جو بات آپ نے کہی اس کو میں لفظ دے دوں لفظ جو ہیں وہ یہ لفظ ہیں کہ پولنگ کے روز ہونے والے واقعات سے پولیس و انتظامی آگاہ تھی لیکن ان کی روک سام کے لیے چھوز اقدامات نظر نہیں آئے اس کا مطلب ہمیں کرنے ہوں گے پولیس نے اپنی ذمہ داریاں پوری ادا کرنے میں کتائی کی وہ انہیں ایڈنٹیفائی کر دیا ہے الیکشن ڈیوٹی پہ معمور محکمہ تعلیم کے ملازبین بھی واقعات میں ملوث دنگلی سو تیناتی کے وقت خیال کیا جائے تو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس ایڈنٹیفائی تو کر دیا ہے کہ بھی نیکس اچھے الیکشن کے لیے کیا کیا جائے اس کی ایک اور ون آف دی میجر ریزن پتہ کیا خان صاحب اپنی الیکشن میں دیکھا ہوگا ہماری الیکشن کروانے والے لوگ ہیں نا ان کی پولیٹیکل انوالمنٹس بہت زیادہ ان کی کوسٹنگ ٹرانسفر سے لے کے آگے تک ہمیں اس کو بھی صدوباب کرنا ہوگا خواتین ازاد یہ بہت اچھی ایک کوشش ہے جو الیکشن کمیشنر پاکستان نے کیا ہے اس میں بیٹری تب ہی آ سکتی ہے جو گفتگو یہاں پہ آج ٹیبل پہ ہوئی جو تلزہ بھی زیجیں اب مجھے جانے بیک پہ خواتین ازاد جائے گا نہیں ہمارے سطح یہ گا برکم اے خواتین ازاد اب ہم بات کر رہے ہیں گے تحریک لبے کے پاکستان کے ساتھ جو حکومت کی مفامت ہوئی ہے اور دوسری طرف تحریک تعلوان پاکستان کے ساتھ خوش میں جو مذاکرہ جاری ہیں اس پہ ہم بات کریں گے جی آپ شکرے دیکھیں سب سے پہلے تحریک کے جب ہم ٹیل پی کی بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان تحریک اللہ بیک ہے کیونکہ ہم نے تو یہ لیا ہی رسول پاک کے نام پہ خدا کے نام پہ اب بات آتی ہے ہم نے نگوسیٹ کرنا کس کے ساتھ ہے کیا یہ گروپ ہے کیا یہ ایک ملک ہے کون ہے ہم سب ایک ہیں لیکن کیا یہ اللہ کو یا رسول پاک کو زیادہ پیارے ہم سے ہم سب برابر ہیں تو میں سمجھتا ہوں ریلیجن کو ہمیں اس میں نہیں لے کے آنا چاہیے اگر ان کی کوئی اور ایجنڈا ہے اور ڈیمانڈ ہے آپ اس میں بات کریں ٹھیک ہے وان ٹو اب جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں آپ کے اوپر ایک الزام لگا ہوا ہے آپ فنڈوز ہیں آپ فنڈمنٹلسٹ ہیں یہ جو کوئی بھی تنظیمیں ہوتی ہیں جو ویس سمجھتا ہے کہ اس طرح کی ہیں وہ خراب ہیں آپ نے حافظ سعید صاحب کو بین کر دیا ان کے کہنے کے اوپر ایک حافظ سعید جیسا پیٹریوٹ میں نے بڑا کم دیکھا ہے کیوں اس کی مہم کہاں ہے کشمیر پہ ہے وہ کشمیر پہ ہے میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں ہم نے بڑے سنجیدگی سے بات کرنی ہے اور نیگوشیٹ کرنی ہے ایٹ سٹیٹ لیول کل میں کھڑا ہو کے دو گروپ بنا کے آ جاؤں اور کہوں میرے سے بات کرو وہ مازد کر لیے ہیں مازد کر لیے ہیں تحریک لبیگ پاکستان نے علیبن مازد کر لیے ہیں اچھی بات اس پوری اپلیسوڈ میں اگر کوئی ایک اچھی چیز ہے نا وہ یہ ہے اس لیے کہ تحریک لبیگ پاکستان ہمارے پاکستانی ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں ہم ایک ہیں اور ان کا پلیٹیکل ایکٹیوٹیز کا پورا حق ہے اس مازدت والی اپلیکیشن سے ایک بات کلیر ہو گئی کہ جس کی طرف سے جس کا ہم سب کو ایک خدشہ تھا کہ مستقبل میں کیا یہ گروپ دوبارہ ایکٹیو ہو کے اسی طرح حکومت کو بلیک میل کریں گے میرا خیال ہے کہ آنے والی وقت میں اس لیٹر سے آنے والی حکومتوں کو فائدہ ہوگا بخاری شاہ میں آپ میرا خان صاحب مجھے جس کے اوپر جو دو اعتراضات ہیں ایک شاہ میں بخاری شاہ میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں تاکہ اس پہ کٹھا بات کریں یہ جو تعلبان کے جو تحریک تعلبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے بارے یہ خوست میں ہو رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے کون نمائنگی کر رہا ہے اس کو ظاہر نہیں کیا گیا البتہ تعلبان ذرائع کے مطابق افغان تعلبان کے کمانڈرس سراج الدین حکانی کی شربرائی میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف تعلبان پاکستان اس کے سبرہ مفتی نور ولی خود اور مذاکرات میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آدمیوں کو رہا کرو پھر ہمیں اتھیار ڈالیں گے یہ معاملات چل رہے ہیں تاکہ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں سب کو جی جی ٹھیک ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے تحریک لبیق پاکستان اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو مجھے سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جب اس قسم کی تنظیمات کے اس قسم کے مظاہرے ہو چکے ہوتے ہیں قتل و عام ہو چکا ہوتا ہے دونوں سائٹس پر پھر اس کے اوپر حکومت کو خفیہ معاہدہ کبھی نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر تو بلکہ معاہدہ حتمی طور پر سائن کرنے سے پہلے عوام یا پارلیمنٹ سے اس کی اپروول لینی چاہیے اپروول لفظ استعمال کر رہا ہوں صرف انفارم کرنا کافی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسی تنظیموں کے ساتھ آپ مفامت کر کے ان کو مین سٹریم میں لاتے ہیں یہ ایک اچھا اقدام ضرور ہے لیکن یہ حکومت کی یعنی مرضی اور اس کی منشاہ کے مطابق ہونا چاہیے انڈر پریشر ڈکٹیٹ ہو کے نہیں ہونا چاہیے ایک بات تو یہ ہے اور آہستہ آہستہ جو کہ پرتیں کھل رہی ہیں پتا چل رہا ہے کہ کیا ہوا ہے تو اس معاہدے کے اندر بھی بہت سارے ایسی قابل اعتراض باتیں ہیں جن کو آوائیڈ کرنا بہت ضروری تھا اب آ جائیے اب تحریک طالبان تحریک طالبان کے حوالے سے پہلے بھی ہمیں گبراہ کیا گیا ہے نہیں بتایا گیا کبھی حکومت نے پارلیمنٹ کو اور عوام کو اعتماد بھی نہیں لیا اب بھی وہی ہو رہا ہے کہ اگر بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے اور ان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں تو خدا کے واسطے یہاں کنسنسز تو کر لو یہاں پر کی جو پارٹکیں ہیں مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز یا پارلیمنٹ جو ہے اس کو تو آپ اعتماد میں لے لو تاکہ کہیں تو کوئی کنسنسز نامی چیز ہو جی پی جی سب سے پہلے جب ہم تحریک طالبان کی بات کرتے ہیں طالبان are based in افغانستان they have no business in پاکستان so آپ کس طرح کر رہے ہیں what is the basis of this مذاکرات میں کھوش میں ہو رہے ہیں so what is the basis جاوید مجھے آپ بتاؤ نا what is the basis آپ کس basis پر بات کر رہے ہیں طالبان یہ تو 79 سے 89 میں آئے ہیں ایک سیکنڈ سنے تو سینا 89 میں آئے ہیں ایک مشن کے لیے to save افغانستان اوہ بھئی افغانستان is safe it is in the hands of the طالبان they are the real طالبان who are these جی جاوید اچھا اس میں دو باتیں ہیں پہلی چیز ہے جو پی جے کا question ہے یہ وہ طالبان ہیں وہ لوگ ہیں جو ہمارے tribal areas میں رہتے ہیں اور ان کا تعلق کا تعلق پاکستان سے ہے اور انہوں نے اپنے طور پر independent ایک گروپ بنایا ہوا چھوٹا سا ٹھیک ہے اس گروپ کو ہم نے ماضی میں بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر کے eliminate کر دیا تھا اور افغانستان میں پھینک دیا تھا واپس وہ بھاگ گئے تھے اب یہ وہی لوگ ہیں sponsored by sponsored by raw موساد اور جو افغان ایجنسی اور ان کو آج بھی sponsor کیا جا رہا ہے تو پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے یہ اس کو handle کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن جو بخاری صاحب insurgents کو آپ handle کرتے ہیں نہیں نہیں میں بتاتا ہوں دیکھیں جو بخاری صاحب بات کر رہے ہیں یہ بڑی long term اور sustainable model کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان صرف پی ٹی آئی کا یا اس حکومت کا پاکستان نہیں ہے یہ پاکستان بائیس کروڑ عوام کا اس کے stakeholder people's party بھی ہے پی ایم ایل این بھی ہے پاکستان تمام party تمام پارٹی تمام پارٹی last one second خان صاحب ایک جملے کا مجھے موقع دیجئے گا بخاری صاحب ایک سوال میں اس لیے پریشان ہوں خان صاحب میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ جب سے طالبان کی حکومت وہاں قابل میں آئی ہے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ذمہ داری تک قبول کی گئی ہے جو واقعات ہو رہے ہیں کوئٹہ کے اندر تیرہ دیشتگردی کے واقعات ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گفتگو پریشن کے اوپر ہو رہی ہے دوسری طرف سے اس طرح کے مذاکرات نہ کبھی کامیاب ہوتے ہیں نہ کبھی اس کا پریجہ نکلتا ہے بخاری صاحب یہ پروگرام ختم ہونے والا ہے مجھے صرف یہ سوال کرنا ہے آج اس پروگرام کے ذریعے ان لوگوں کو جو یہ کال ادم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے ہامی ہیں کم از کم ہمیں اتنا تو بتا دو کہ پاکستان کے طرف سے نمائنگی کون کر رہا ہے ان کی طرف سے تو سراجو دن حکانی کا نام آ رہا ہے اور یہ سربارہ مفتی نورولی کا نام آ رہا ہے تو اتنا حق تو میرا بنتا ہے بطور پاکستانی یہ جاننے کے لیے کہ بھی کون ہے افتخار صاحب بیعہ پر ان سے مذاکرات کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے ہم اتھیانی ڈالیں گے انہوں نے کہہ پہلے یہ ختم ہونے والا صاحب ہیپی برسٹ ہیپی برڈے افتخار صاحب اگرچہ میری برڈے گزشتہ روز تھی لیکن آپ لوگوں کی محبت اگلے دن آگی اس کے لیے میں آپ کا شکر گزاروں بہت نظرات میرا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے مجھے و میرے ساتھیوں کو اجازت دیجئے خدا حافظ